راجستان کی ویر پرستوطہ دھرتی نے انگنت ویر پیدا کیے پرانے گاؤں میں آج بھی ان ویروں کی گاتھائیں لوگ کتھاؤں اور گیتوں میں گونج دی ہیں جگہ جگہ موجود سمادھیاں اور چبوترے ان کے یشکہ گنگان کر رہے ہیں ہمارے اتحاسکاروں یا راجنیتک لوگوں کا ان مہان دھرمی ودھاؤں سے کیا منمٹاؤ رہا ہوگا جو ان کو آج تک کبھی پاٹھے کرم میں ستھان نہیں دیا گیا خیر یہ الگ وشہ ہے ان گمنام یوتھاؤں کو میری سچی شرطھانجلی یہی ہوگی کہ میں آپ سبھی کو ان کی مہانتہ سے روگ رو کرواؤں یہ بات ہے سات مارچ سولہ سو انیاسی ایسوی کی تھاکور سجان سنگھ اپنے ویوہ کی بارات لے کر جا رہے تھے 22 ورش کے سجان سنگھ کسی دیوتا کی طرح لگ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا مانو دیوتا اپنی بارات لے کر جا رہے ہوں انہوں نے اپنی دلہن کا موہ بھی نہیں دیکھا تھا شام ہو چکی تھی اس لیے راتری وشرام کے لیے چھاپولی میں پڑاو ڈال دیے کچھ ہی شنوں میں انہیں گائیوں میں لگے گھنگروں کی آوازیں سنائی دینے لگی آوازیں سپشٹ نہیں تھی پھر بھی وہ سننے کا پریاز کر رہے تھے مانو وہ آوازیں ان سے کچھ کہہ رہی تھی سجان سنگھ نے اپنے لوگوں سے کہا سمبھاوتہ یہ چروہوں کی آواز ہے جرا سنو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں گپت چلو نے سوچنا دی کہ یوراج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فوج دیوڑے پر آئی ہے وہ چاپ پڑے کیسی فوج کس کی فوج کس مندر پر آئی ہے اتر آیا یوراج یہ اورنگجیب کی بہت ہی وشال سینا ہے جس کا سیناپتی دراب خان ہے جس نے کھنڈیلا کے باہر پڑاو ڈال رکھا ہے کل کھنڈیلا استھت شری کرشن مندر کو توڑ دیا جائے گا ایسا ان کا نرنے ہو چکا تھا ایک ہی پل میں سب کچھ بدل گیا وہ واہ پرپل لطموں اچانک کٹھور ہو چکے تھے گومل شریر وجر کے سمان کرکش ہو چکا تھا جو باراتی تھے وہ سینا میں بدل چکے تھے وہ اپنی سینا کے لوگوں سے وچار ومرش کرنے لگے تب ان کو پتا چلا کی ان کے ساتھ ماتر ستر لوگوں کی ایک چھوٹی سی سینہ تھی تب وہ راتری کے سمیں بینا ایک پل گوائے پاس کے گاؤں سے کچھ لوگوں کو ایک اترت کر لائے قریب پانچ سو گھڑ سوار اب ان کے پاس ہو چکے تھے اچانک انہیں اپنی پتنی کا خیال آیا جس کا مکوی میں نہیں دیکھ پائے تھے جو ڈولی میں بیٹھی ہوئی تھی کیا بھی تے گی اس پہ جس نے اپنے لال چوڑے کو بھی ٹھیک سے نہیں دیکھا ہو وہ انیک پرکار کے وچاروں میں کھوئے ہوئے تھے تب ہی ان کے کانوں میں اپنی ماں کو دیئے وچن دھیان آئے جس میں انہوں نے چھتری دھرم کو نہ چھوڑنے کا وچن دیا تھا ان کی پتنی بھی ساری باتوں کو سمجھ چکی تھی ڈولی کی طرف ان کی نظر گئی ان کی پتنی مہندی والے ہاتھوں کو نکال کر اشارہ کر رہی تھی مخ پہ پرسنتہ کے بھاو تھے وہاں ایک سچی چھترانی کے کرتوے کو نبھا رہی تھی مانو وہ خود تلوار لے کر دشمن پہ ٹوٹ پڑنا چاہتی تھی پرنطو ایسا نہیں ہو سکتا تھا سجان سنگھ نے ڈولی کے پاس جا کر ڈولی کو اور اپنی پتنی کو پرنام کر کے کہاروں اور نائی کو ڈولی سرکشت اپنے راج بھیج دینے کا آدیش دے دیا اور خود کھنڈیلا کو گھیر کر اس کی چوکسی کرنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ مانو خود کرشن اس مندر کی چوکسی کر رہے تھے ان کا مکڑا بھی شری کرشن کی طرح ہی چمک رہا تھا اگلے دن آٹھ مارچ کو دراب خان کی سینہ آمنے سامنے آ چکی تھی مہاکال بھکت سجان سنگھ نے اپنے عشت دیو کو یاد کیا اور ہر ہر مہا دیو کی جے گوش کے ساتھ تس ہزار کی مغل سینہ کے ساتھ سجان سنگھ کے پانچ سو لوگوں کے بیچ گھنگھو اور یدھ آرمب ہو گیا سجان سنگھ دراب خان کو مارنے کے لیے اس کی اور دوڑے اور چالیس مغل سینہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ایسے پراکرم کو دیکھ کر دراب خان پیچھے ہٹنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھنے لگا لیکن تھاکور سجان سنگھ کہاں رکنے والے تھے جو بھی ان کے سامنے آ رہا تھا وہ مارا جا رہا تھا سجان سنگھ ساکشات مرتی کا روپ دھارڑ کر کے یدھ کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا مانو خود مہاکال ہی یدھ کر رہے ہوں اسی بیچ کچھ لوگوں کی نظر سجان سنگھ پہ پڑی لیکن یہ کیا سجان سنگھ کے شریر میں تو سر ہی نہیں ہے لوگوں کو گھو راشتر ہوا لیکن ان کے اپنے لوگوں کو یہ سمجھتے دیر نہیں لگی کہ سجان سنگھ تو کب کے موکش کو پرابت ہو چکے ہیں یہ جو یدھ کر رہے ہیں وہ سجان سنگھ کے اشت دیو ہیں سب نے من ہی من اپنا شیش چھکا کر اشت دیو کو پرنام کیا اب دراب خان مارا جا چکا تھا مغل سے نہ بھاگ رہی تھی لیکن یہ کیا سجان سنگھ ہوڑے پہ سوار بینا سر کے ہی مغلوں کا سنگھار کر رہے تھے اس یدھ پھومی میں مرتیو کا ایسا تانڈا ہوا جس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مغلوں کی سات ہزار سنہ سجان سنگھ کی چھوٹی سی سنہ کے ہاتھوں ماری جا چکی تھی جب مغلوں کی بچی کچی سنہ پورن روپ سے بھاگ گئی تب سجان سنگھ جو صرف شریر ماتر تھے مندر کا روپ کیا اتحاسکار کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو سجان سنگھ کے شریر سے دیو پرکاش کا تیز نکل رہا تھا ایک اپور آشری کرنے والا پرکاش نکل رہا تھا جس میں سر کی روشنی بھی مند پڑ رہی تھی یہ دیکھ کر ان کے اپنے لوگ بھی خبرہ گئے تھے اور سب ایک ساتھ شری کرشن کی استوطی کرنے لگی گھوڑے سے نیچے اترنے کے بعد سجان سنگھ کا شریر مندر کی پرتیما کے سامنے جا کر لڑک گیا اور ایک شورویر یودھا کا انت ہو گیا ماں بھارتی کے شورویر یودھا کو میرا بارم بار نمن کوٹی کوٹی پرنام دوستوں آج کی جانکاری آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ جرور کریں اور بھی اچھی لگی ہو تو شیئر کریں ایسی ہی انے ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے میں آپ سے پھر ملتی ہوں کسی انے کہانی یا جانکاری کے ساتھ تب تک خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اپنوں کا ساتھ اور پیار آپ کو ہمیشہ ملتا رہے